نمشکار میں ہوں آپ کے ساتھ استیا کے احمد اور آپ دیکھ رہے آرے نیوز رکھ کریں گے خبروں کی طرف جہاں خبر اتر پردیس میں چن سنکھا ویدیک 2021 کا ڈراف تیار کر لیا گیا ہے راجے ویدی آیوگ جلد ہی اسے انتیم روپ دینے کے بعد راجے سرکار کو سوپے گا اس کے ساتھ جن کے پاس دو سے زیادہ بچے ہوں گے وہ نہ تو سرکاری نوکری کر پائیں گے اور نہ ہی چناف لڑ پائیں گے آپ کو بتا دی کہ آیوگ نے ڈراف کو سرکاری ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا ہے ساتھ 19 جلائے تک جنتہ سے رائے مانگی ہے اس ڈراف کو ایسے سمیں پیش کیا گیا ہے جب یوپی میں گیارہ جلائے کو مکھے منتری یوگیادیتے نات نائی جن سنکھا نیتی 2021 سے تیس جاری کریں گے گور طلب ہے کہ راجے ویدی آیوگ نے یہ ڈراف خود تیار کیا ہے اس ڈراف کو تیار کرنے کے سرکاری آدیش نہیں ہے عمول کے بعد اب مردہ ڈیری نے بھی گھراکوں کو چھٹکا دی دیا ہے مردہ ڈیری نے دلی انسیار میں دودھ کے دام بڑھا دیا ہے اس میں دو روپر پرتی لیٹر کی بڑھو تری کھی گئی ہے نئی قیمت 11 جلائے 2021 سے یعنی کل سے لاگ ہوگی کرونا کال میں مہنگائی سے جنتہ پہلے ہی پریشان ہے کھانے پینے کے سامان سے لے کر پیٹرول ڈیجل تک مہنگا ہو گیا جس کا اثر سیدھا جنتہ کی جے پر پڑھ رہا ہے اوچ انپوٹ لاغت کی کارن کمپنی نے دودھ کے دام بڑھا ہے کمپنی نے آخری بار دسمبر 2019 میں دودھ کی قیمتیں بڑھائی تھی اور وہی مدہ ڈیری نے کہا کہ نئی قیمتیں دودھ کے سبی پرکار پر لاگ ہوگی کمپنی نے بیان میں کہا کہ کمپنی کل انپوٹ لاغت پر مدرہ سفیدی کے دواب کا سامنا کر رہی ہے جو پچھلے ایک سال میں کئی گناہ بڑھ گئی ہے ساتھ ہی مہماری کے قارن دودھ اتپادن بھی پربابت ہوا ہے دلی انچیار میں ایک لیٹر فل کریم ملک اب 55 روپے کے بجائے 57 روپے میں ملے گا اور وہیں ٹون ملک کی قیمت 45 روپے سے بڑھ کر 47 روپے پرتی لیٹر ہو گئی ہے اور وہیں پچھلے ایک سال میں کرشی قیمتیں آٹھ سے دس فیزدی تک بڑھی گئی ہے اور ان کے ساتھ ہی پرسنس کرن پیکیزنگ اور لوجسٹکس کی بڑھتی پڑھی چالن قیمتوں کی مار بھی پڑھی ہے مدہ ڈیری نے کہا کہ یہ دھیان دینا ہوگا کہ پچھلے تین چار ہفتوں میں کے لیے دودھ کی کرشی قیمتوں میں لگ پاک چار فیزدی کی وردی ہوئی ہے اور وہیں آپ کو بتا دیں پچھلے ایک سال میں دودھ کے خرید کے لیے زیادہ قیمتیں چکانے کے باوجود اور بھوکتاؤں کے لیے قیمت نہیں بڑھائی گئی تھی دلی انچیار میں مدہ ڈیری رو جانہ تیس لاکھ لیٹر سے زیادہ دودھ پیشتی ہے اور دودھ کے داموں میں اضافہ ہونے سے گھیپ پنیر مکھن چیز لسی اور چھاچ کے علاوہ مٹھائی چوکلیٹ آدھی کی قیمتوں میں بڑھو تری ہو سکتی ہے دودھ کے دام بڑھنے کا اثر عام آدمی کی رسوئی پر دیکھنے کو ملے گا کیونکہ اس کی خپت پرتیک پریوار میں رو جانہ ہوتی ہے اور وہیں وگیانکو کا کہنا ہے کہ ڈیلٹا ویرینٹ انٹی بوڈیز کو چکھما دے رہا ہے فرانس کے وگیانکو نے پتہ لگایا ہے کہ پرکتک سنکرونڈ اور ویکسن سے کس طرح انٹی بوڈیز بنتی ہے جو ایلفا بیٹا اور ڈیلٹا کے ساتھ وائرس کے سب سے پہلے روپ سے بھی بچانے میں کارگر ہے یہ ٹی کا لگوا چکے لوگوں کے لیے بھی خطرہ ہو سکتا ہے وگیانکو نے سنکرونڈ کی چپیٹ میں آ چکے ایک سو تین لوگوں کی جانچ کی تو پتہ چلا کہ ڈیلٹا بینہ ویکسن والے لوگ جو الفا کی چپیٹ میں آئے ان کی تلنا میں کم سمویدن شیل ہے اور وہیں وگیانکو نے انسٹھ لوگوں کے سیمپل کی جانچ کی جنہیں ایسراجینکا یا پھر فائزر ٹی کے کی ایک یا دو ڈوز لگ چکی تھی ٹیم نے پایا کہ ایک ڈوز لینے والے کیول دس فیزدی میں ایمونیٹی دیکھی گئی چوڑ ڈیلٹا اور بیٹا ویرینٹ کو نیوٹریلائز کرنے میں لگ سکشم تھا اور وہیں ٹی کے کی دوسری ڈوز پہ چانویں فیزدی اصادار دیکھی ہے اور لیکن دونوں ویکسن لگنے کے بعد انٹی بوڈیز میں کوئی بہت بڑا انتر یا پرلاو نہیں دکھا ہے یہی کارن ہو سکتا ہے کہ ڈیلٹا ویرینٹ ٹی کا لگوا چکے لوگوں کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی ہے اب وہیں اتر بھارت میں مانسون کا انتظار آکر ختم اور لوگوں کو تپتی گرمی سے راحت ملے گی موسم ویباق کے مطابق مانسون شنیوار سے دلی سمیت پورے اتر بھارت میں دستک دے گا اور یو پی اتراخن پنجاب حریانہ اور راجستان کے ادھکانش علاقوں میں جھمہ جمباری سے تاپ مان لڑکے گا اور وہیں موسم ویباق کے مطابق راجدھانی دلی میں مانسون پندرہ سال بعد سب سے ادھک تیرہ دن کی دیری سے پہنچ رہا ہے عام طور پر ستائیس جولائی کو مانسون دلی کو بھگو دیتا ہے موسم ویباق کے چھترے پور انمان کیندھ کے پرموک کلدیپ سرواستم نے کہا استثیتیاں انکول ہیں اور پشیمی اتر پردیش پنجاب حریانہ اور راجستان کے کئی حصوں میں اگلے چوبیس گھنٹے میں مانسون کی بارش شروع ہو جائے گی اگلے پانچ دنوں تک اس پورے چھتر میں مدیم سے ادھک بارش ہونے کا پورنوان بھی لگایا گیا ہے